بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو قطر، دبائی، مسکت، اومان، کوئیت یا سعودی ریبیہ میں کہیں ہندو کا مندر نہیں ملے گا میں نے نہیں دیکھا ہے نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس سے پہلے اور نہ ہی میں نے ہاں ایک عدد ویڈیو ضرور دیکھی ہے میں نے اس کے متعلق جو بعد میں ویرل ہونے کے بعد اس چیز کو ختم کیا گیا ہے لیکن ابھی بقاعدہ اس کے اوپر ایک مندر بنا دیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک ویڈیو بیرل کیجئے یہاں پر آپ کو پیچر دکھا رہا ہوں یہ شیخ نہیان بن مبارک اچھا ان کے متعلق یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ہی جو ہمارے پاکستان میں سلاب زدکان ہمارے بھائی بہنیں ان کی مدد کے لیے سامنے آئے ہیں اور ان کی طرف سے ماشاءاللہ کافی زیادہ مدد کی گئی ہے پاکستان کی خاص کا سلاب زدکان والے بھائیوں کی شیخ نہیان بن مبارک یہاں پر آپ کو ان کی میں پکچر دکھا رہا ہوں جو کہ ہندو بڑوں کے ساتھ ہندو رہنماؤں کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مندر کے اندر آپ کو یہاں پر میں یہ ویڈیو کلپ بھی ان کا چلا کر کمپلیٹری دکھالتا ہوں جس میں گائیں بغیرہ کے کان میں شاید یہ خود کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ شیخ ہیں اور ہیں برہ ان کا چہرہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن ہندو بھی شاید گائیں کی پوجا کر رہے ہیں یا اس کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ ویڈیو کلپ خود دیکھ لیجئے گا ہیرانکن ویڈیو کلپ ہے بہت سے بھائی کمیٹ کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر کہ یہ عربوں کی زمین کے اوپر ہندو مندر ایک قابل افسوس واقعہ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی لیکن برحال جو بھی ہے جی اس کے برقس میں بات کریں تو آپ کو ایک دو باتیں یہ بھی شیئر کرتے ہیں باقی ہر بندے کے اپنی رائے ہیں آپ بھی مجھے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں صرف آپ کے ساتھ بات کھول کر رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اگر پاکستان کی بات کریں پاکستان کراچی والی سائٹ پر کچھ ہندو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں پر مندر ہیں جی اور سکھ فیملیز بھی کچھ پاکستان میں رہتی ہیں جیسے کہ گروہ نانک والی سائٹ کے اوپر تو وہاں پر بھی بقاعدہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک مندر بور رہے ہیں آپ ایک مزار بور رہے ہیں جو بھی ان کا بنایا گا اور وہاں پر آتے ہیں جی وہ وزر کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے جی کچھ مسلمان بھی وہاں پر جاتے ہیں تو بات کرنے کا بقصہ یہ ہے جی کہ چلو سکھوں کے طرف چھوڑ دیں یا آپ گرجاگر کی بات کرنے تو گرجاگر تو ہیں دبائی میں پہلے ہی ایک آدھ لیکن وہ عیسائی ہیں جی مسلمانوں کے بھائی ہی ماننے جاتے ہیں اہلِ کتاب تو ہیں تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو میں آپ کو یہاں پر ابھی یہ چلا کر دکھانا کلپ شروع کر چکا ہوں آپ دیکھ لیں بقاعدہ ایک خوبصورت قسم کا مندر بنیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کچھ بھت رکھے گئے ہیں پوجا کے لیے ہندووں کے اور پوجا بھی ہو رہی ہے اور یہ دبائی کی لائی ویڈیو ہے جی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک گائیں کے گائیں کے کان میں شاید کچھ شیخ صاحب ایک کچھ کہہ رکھے ہیں اور بقاعدہ ہندو گائیں کی پوجا کر رہے ہیں جو بھی جس ٹائب کی جس ٹائل سے بھی کرتے ہیں ان کا ہے جی تو آپ کی اس کے مطلق کیا رہے ہیں دبائی میں یہ ایک ہندو مندر بن چکا ہے اور اس میں پوجا بھی شروع ہو چکی ہے جو کہ کافی خیلان کو نہیں لگائے مجھے یہ سین تو برحال آپ اپنی رائے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ اس کے مطلق کیا کہتے ہیں